اور کشمیر گھاٹی میں پھر بڑی سازش کو انجام دنے کی فراق میں ہے پاکستان شرلنکہ دورے میں پاکستان کے پی ایم عمران خان کی لگاتار کیسے ہو رہی ہے بیزتی پاکستان میں عمران خان کی پارٹی کارکرتاؤں نے پترکار کو کیوں کیا اغوا اور الیسی سے پیچھے ہٹنے کے بعد بھی چین کی نئی چال کیا ہے چین اور پاکستان سے جڑی تمام اہم خبریں ہم دیکھ لیتے ہیں ٹاپ نائن چین پاک سازش میں سیما پار سے پاکستان لگاتار کشمیر گھاٹی میں آتنکیوں کو گھسپیٹ کرا کر حملے کی ساجش کر رہا ہے کل شرینگر کے باغت علاقے میں آتنکی حملے کے بعد سرکشہ بلوں نے سرپرائٹ چیکنگ ابھیان چلایا شرینگر میں جگہ جگہ بیریکیٹنگ لگا کر چیکنگ کی جا رہی ہے آلہ آدھیکاری بھی سرکشہ کو لے کر سمکشہ کر رہے ہیں سیما پار سے پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے وہ لگاتار بھارت کو اکسانے کے لیے سیز فائر کا اولنگھن کر رہا ہے بیتی رات میں پاکستان نے جمہو کشمیر کے کٹوا کے ہیرانگر سیکٹر میں گولی باری کی بی ایس ایف نے پاکستان کی گولی باری کا موہ توڑ جواب دیا شری لنکا کے دو دنوں کے دورے پر منگلوار کو کولمبو پہنچے پاکستان کے پی ایم عمران خان کو ایک اور جھٹکا لگا ہے راج پکشے سرکار نے عمران سے شری لنکا کے مسلم سنسدوں سے ملاقات کے کاریکٹرم کو رد کر دیا ہے اس سے پہلے شری لنکا سرکار نے عمران کے سنسد کو سمبودھت کر ان کے سپورٹس کامپلیکس جانے کے کاریکٹرم کو بھی کینسل کر دیا تھا شری لنکا دورے کے پہلے دن منگلوار کو پاکستان کے پی ایم عمران خان نے مہاتمہ بدھ کو یاد کر شری لنکا کو لبانے کی کوشش کی لیکن اس کے ساتھ عمران نے گوتم بدھ کو یاد کر شری لنکا کے ساتھ پاکستان کو بھی آتنکواد کا پیڈت بتا دیا عمران خان اور شری لنکا کے پی ایم مہندرہ راج پکشے کے پیچ کئی دوی پکشے مدنوں پر بات چیت ہوئی پاکستان میں سنکھک ہندووں پر اتیا چار اور ہندووں کو جبردستی دھرم پریورتن کرانے کے خلاف دنیا بھر میں بسے سندھی نے آواز بلند کی ہے ورلڈ سندھی کانگریس نے بریٹن سے پاکستان پر دباؤ ڈالنی اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے ورلڈ سندھی کانگریس نے کہا ہے کہ سندھ میں ہندووں کا چینہ مشکل ہو گیا پاکستان کے پیشاور میں عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے کارکرتاؤ نے سیف اللہ جان نام کے پترکار کو آگوا کر پارٹی آفس میں جم کر پٹائی کی ہے پترکار نے کسی طرح سے پی ٹی آئی کے گنڈوں کے چنگل سے خود کو آزاد کر جان بچائی پترکار نے عمران خان پر گمبیر آروپ لگاتے ہوئے پورے ماملے کی نیایک جانچ کی مانگ کی ہے پیلے کے تیناتی والا روٹوگ بیس پینگونگ سو علاقے سے صرف سو کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں چین نے ایک ہیلیپورٹ بھی بنایا ہے اب روٹوگ ملیٹری بیس کی لیٹس سیٹلائٹ ایمیج بتاتی ہے چین نے پینگونگ سے پیچھے ہٹے جوانوں کو لے سی کے پاس ہی تینات کیا ہوا ہے لیٹس سیٹلائٹ تصویروں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین نے پیلے کے جوانوں کو روٹوگ کاؤنٹی بیس پہ بھیجا ہے ایسے میں دگاباز چین کی حرکتوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے چین انترکش میں بھی اپنی طاقت بڑھانے میں لگا ہوا ہے چین اب چین لانگ مارچ 5PY2 راکٹ لانچ کرنے جا رہا ہے اس راکٹ کو سنوار کوچین کے ہینان پرانت کے اسپیس کرافٹ لانچ سائٹ پر لے جائے گیا یہ راکٹ 849 میٹرک ٹرن لمبا اور 22 میٹرک ٹرن بھاری ہے لانچ کی تاریخ فلحال تیہ نہیں ہے